محمد بلال نظم کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ پتہ دلوں کے نظم کی سے کہتے ہیں نظم جو عزیز سربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تردیب لینا یا لڑی میں پرون اور تسلسل بیان کو نظم کہتے ہیں نظم کی یہ خوبی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس کا موضوع ہوتا ہے اسی کے گردی سارے کے سارے اشعار کے میں بات کی جاتی ہے جبکہ غزر میں یہ خوبی نہیں ہوتی اور سارے احساس ملک کر اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں نظم کو عزیز سربا آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں نظم جس کا معنی ہے برسات کی بار ہے یہ اس کتاب کی تیسری نظم ہے برسات کی بار ہے جس کے شائر کا نام ہے نظیر اکبر آبادی آج کی اس لیکچر میں عزیز سربا ہم جو ہے وہ شائر کا تعلق اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز میں پوچھے جانے والا سب سے اہم سواد جو ہے وہ کافیا اور ردی اس کی تعریف دسکس کریں گے آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں سب سے پہلے عزیز سربا ہم آج کے کافک کے پہلے سی نہیں جانے پڑھتے ہیں جو کہ ہمارا ہے شائر کے تعریف کا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا رہا ہے عزیز سربا کہ اس نظم کے شائر جو ہے وہ نظیر اکبر آبادی ہیں نظیر اکبر آبادی کا عزیز سربا اصل نام جو ہے وہ ولی محمد تھا اور یہ تک تخلص جو ہے وہ نظیر ہے تخلص کسے کہتے ہیں عزیز سربا تخلص کہتے ہیں کہ اس شائر کا اکلمی نام ہوتا ہے جسے وہ اپنے اصل نام کی بجائے استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں ان کا تخلص جو وہ نظیر تھا آپ اکبر آباد میں زیادہ اپنے زندگی کا اثر گزارا اسے لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لگاتے ہیں نظیر آپ جو ہے نظیر اکبر آبادی جو ہے دلی میں سترہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے آپ سید محمد فاروق کے ہاں پیدا ہوئے تھے جن کا شمار اکبر آباد کے صورفہ میں ہوتا تھا اور زیادہ محمد فاروق کے ہاں بہت سارے بچوں کی بیدائش ہوئی کموں پیش بارہ بچوں کی اور جیسے وہ بچے پیدا ہوتے تھے ان کا انتقال ہو جاتا تھا اسی وجہ سے موت کے خوب کی وجہ سے جب نظیر اکبر آبادی کی بیدائش ہوئی جب نظیر اکبر آبادی جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد نے آپ کے گھر والد نے جو ہے وہ آپ کے ناپ کو کان چھلوا دیئے تھے صرف اور صرف موت کے خوب سے کہیں آپ کب انتقال ہو جو اور آپ کو بلکل لڑکی بنا دیا تھا نظیر اکبر آبادی کو اور احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد آپ اپنی والدہ اور نانی کے ساتھ جو وہ آگرہ آ گئے تھے اور اس کے ساتھ آگرہ آنے کے بعد آپ نے تاج مہین کے نظیر سکونت اختیار کی تھی آپ کی ابتدائی تعلیم کے متعلق تو خاص معلومات ہمیں نہیں ملتی لیکن آپ ہندی فارسی اور کھٹو اور اس کے ساتھ آگرہ دستان کی کئی بے شما اور کئی زمانوں کو جانتے تھے اس زمانے میں نظیر اکبر آبادی کے زمانے میں جو ہے پنے خوش نویسی جو ہے اس کا عرور تھا آپ پنے خوش نویسی کو جو ہے اس میں ابو راجزہ اس میں مہارت رکھتے تھے پنے خوش نویسی میں آپ کا مزاج جو ہے وہ کلندرانہ تھا آپ کی طبیعت جو ہے وہ الگ تھی آپ کسی بھی دربار سے متصلی نہیں ہوئے تھے اور اس کے ساتھ آپ کسی دوسرے شورا کی طرح جو ہے وہ مشاہدوں میں بھی نہیں جاتے تھے نظیر اکبر آبادی آپ کو بہت ساری آفر دیں جس میں نوات صادق علی خان نے آپ کو آفر دی آپ نے وہ آفر بھی ٹھکرا دی اور اس کے ساتھ بردکو کے رئیس نے بھی آپ کو آفر دی وہ بھی آپ نے ٹھکرا دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نترہ میں کچھ اچھتا مولین رہے تھے لیکن وہ بھی مناسبت آپ نے چھوڑ دی اور لالا بلا سلام کے بچوں کے عطالی مگرر ہوئے تھے ان کا جریعہ مال جو صرف سترہ روپے ماوار کا جو کہ لالا بلا سلام کے ہاں آپ کو ملتا تھا اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ کلندرانہ دی اور عرشتہ ساتھ آپ کو ہے نا وہ کسی بھی لالا جو دولت کا آپ کو ہواس نہیں ہوتا تھا آپ کو جو کچھ ملتا تھا آپ اسی پر ہی کنات کرتے تھے ملتا سوری کہ نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی کو ان کے ہم اثر شورا نے تسلیم نہیں کیا تھا بعد میں انہیں والے شورا نے آپ کو تسلیم کیا تھا آپ کو شائر مانا تھا اٹھارہ سو ستامت کے بعد اور زندگی کے آخری دور میں آپ کو فالش کی بیماری ہوئی اور اٹھارہ سو تیس میں آپ کا انتقال ہوا اگر ان کے اسلوب کی جانی پڑھیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بہت سوری شورا کا دور دیکھا تھا جس میں میر، سودا، ناصف، انشاء اور جورت شامل ہیں ان سب سے ان کا اسلوب جو تھا وہ الگ تھا وہ الگ اس لئے تھا کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ان کے ماحول سے جو ہے وہ مذہبی تیواروں کو اپنی شائری میں ڈھالا تھا اور آپ کی شائری کا جو زیادہ تر موضوع تھا وہ عمام ناس ہی تھے اور آپ نے عمام ناس خصوص غریب اور مفلس طبقے کو اپنا موضوع بنایا تھا اور آپ کی شائری کے جو موضوعات تھے اس طلبہ آپ کی شائری کے موضوعات میں مذہبی تیوار، میلوں، ٹھیلوں، حتی کے سنزیوں، پھلوں وغیرہ تک بھی ہمیں ذکر ملتا ہے ان کے موضوعات میں آپ نے اصلاحی اور طبیل نظمیں لکھی اور طبیل نظمیں لکھی، نظیر اکبہ آبادی نے جن کی اہم نظموں میں جو ہمیں بنجار نامہ، آدمی نامہ، مفلسی اور اس کے ساتھ برسات کی بہاریں ملتی ہیں عزیز طلبہ برسات کی بہاریں جو کہ ہمارا موضوع کا حصہ بھی ہے اور برسات کی بہاریں جو ان کی طبیل نظمیں، ایک لمبی نظمیں جس میں اقامان بند شاویل ہیں ہماری کتاب میں جب وہ اسے پانچ بند شاویل ہیں جو کہ اس کی قدام میں سے لیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ اگر اگر اپ اس نظم کی مشک کی جانب بڑھیں تو ہمیں دو سوال تغیلی اہمیت کے حامل لگر آتے ہیں اور وہ پوچھے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسیل انتقابی سوال جو کہ امتیام میں سوالوں پر ایک ہوتا ہے ہمارے سے پوچھا جاتا ہے اس میں بھی ہمارے سے اس کی تاریخ پوچھی جا سکتے ہیں کہ کافیا کیا ہوتا ہے یا میں تاریخ کرمہ سے پوچھا جا سکتا ہے مثال لوگوں پر کے شیر کی آخر میں آنے والے ہم آباد الفاظ کو کیا کہتے ہیں کہ کافیا کہتے ہیں، مقدار الفاظ کہتے ہیں، باہی جمع کہتے ہیں، مذکر محمدز کہتے ہیں ہمارے سے پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سے دو لفظ دیکھ کر الفاظ کا جوڑا دیکھ کر ہمارے سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ کافیا الفاظ ہیں، یا یہ ردیخ الفاظ ہیں پر مشکل یہ سوال عدیس صلی اللہ اس طرح سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ اس نظم کے تیسرے بان میں، دوسرے بان میں کافیا کون سے ہیں، ردیخ کون سے ہیں تو تب ہی ہم ایسے سوال کو جواب دے سکیں کہ جب ہمیں جو ہے وہ کافیا اور ردیخ کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کافیا کیا ہے؟ ردیخ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ کی جانے پڑھتے ہیں کہ کافیا کسے کہتے ہیں؟ کافیا حضی صلی اللہ کہتے ہیں کہ شریف کے آخر میں آنے والے ہم آواز عقاس کو کافیا کہتے ہیں یعنی کہ تصوچیت یہ ہے کہ، ان کی آواز جو حضی صلی اللہ علیہ السلام بہتے ہیں یعنی کہ ان کی صورت ہے، وہ، ایک جیسا ہوں ہونا اس کے لئے ضروری ہے اگر ان کی آواز ایک چیسی نہیں ہے تو وہ کافیا نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ صلی اللہ کہ کی آر فاظ جو حضی صلی اللہ، ہر رسلرے میں ایک تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن ی کی آواز جو وہ تبدیل نہیں ہوتی آباز ایک ایسی رہتی ہے لیکن آباز جب وہ تبدیل ہوتے تھے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ جنگل میں سمجھاؤں گا اور اس کے ساتھ جب کافی کی جمع جو ہے وہ کوافی ہے اس کے جانے بسری اس کی تاریخ کی جانے بڑھتے ہیں آج ہمارے بسری تاریخ ہے کہ ردیب کہ ردیب کسے کہتے ہیں حضرت عبید ردیب کہتے ہیں شیر کی آخر میں آنے والے شیر کی آخر میں آنے والے ایک جیسے یا ہو بہو لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیب کہتے ہیں ردیب جو حضرت عبید لفظ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے اس کے لئے شرط ہے کہ ایک جیسا ہو اگر ایک جیسا نہیں ہوگا تو وہ ردیب نہیں ہوگا شیر کی آخر میں آنے والے ایک جیسے لفظ یا ادواز کی مجموعے کو ردیب کہا جاتا ہے اب اس کی مثال کے لئے میں غالب کے مطلعے کو پڑھوں گا مطلعہ کسے کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مطلعہ کسے کہتے ہیں میں پہلے مطلعے کی تعریف آپ کو بتا رہے تھا اس کے بعد ردیب کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ مطلعہ کسے کہتے ہیں مطلعہ ہوتا ہے جیسا ہم کسی نظر بزر یا قصیدے کے پہلے شیر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیب ہوں اجیسے آپ کو یہاں بھی یہ بتانا چاہتا تھا اور یہ تو بتا رہا ہوں کہ ردیب جو ہے وہ مطلعہ کسے دونوں مصروں میں ہوگی اور باقی جو اشار ہوگی اس کے دوسرے مصرے میں ردیب ہوگی جیسا کہ یہاں پہ یہ ہویا ہے یہاں مطلعہ ہے اس لئے مطلعہ کسے دونوں مصروں میں جو ہے وہ ردیب ہیں اب میں آپ یہاں پہ مطلعہ بڑھتا ہوں کہ دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے دلے ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دبا کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مصرے میں اور اس کے ساتھ دوسرے مصرے میں کہ کیا ہے جو ہے وہ سیم ہے ایک جیسا ہے پر یہ انفاظ کے مجموعہ ہے ایک جیسے اس لئے سے ہم ردیب کہیں گے اس شیر میں جو ہے وہ کیا ہے ردیب ہوگی کیونکہ یہ ایک جیسے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کافی کے بارے میں کافیہ ہم نے جیسے کہنے میں پر پڑھا تھا کہ ہم آواز آفاز کو کافیہ کہتے ہیں تو یہاں پہ لیکھیں کہ ہوا اور دواز رہن کی آواز ایک جیسی ہے لیکن یہ الفاظ جو ہے وہ تطویر ہیں الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں تو اسے ہم کافیہ کہیں گے تو یہ جیسے ہمارے تجھے سابن کافیہ نے دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظر جو ہم پڑھیں گے برسات کی باہر کا تعریف تھا اور یہ تعریف جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے کیونکہ پہلے بھی آپ کو پچھلے لیکچرز جو بھی عزیز طالبین بتایا گیا ہے کہ اس میں سے کسی بھی قسم کا سوال میں پوچھا جا سکتا ہے اور آپ اشار کی تشریح میں اگر ایک کے سلوک کے حوالے سے دو تین لائنیں لکھ دیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا تاثر متعین پر جائے گا کہ طالبین نے واقعی تیاری کی تو جی سارے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے